اسلام علیکم وآمت اللہ وآمت اللہ وآمت اللہ وآمت اللہ برکاتہ میں حکیم علم وآمت اللہ وآمت اللہ وآمت ٹھوھا گھنے اور شفاہنا کی طرف سے آجئے کے نئے ویڈیو میں ہی خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو شربت تربوز کے بارے میں ہے آج آپ کو بتائیں کہ تربوز کا شربت کیسے بناتے ہیں سادھ نے ایک چیز اور اضافہ کی ہے وہاں فارسہ دونوں کو مکس کر کے آج آپ کو بتائیں گے ان دونوں کا شربت کیسے تیار ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فیادی ہیں ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے اور اس سے پہلے میں تھوڑی سے بزاد کر دوں کلینک میں تھوڑا سا کام ہو رہا تھا اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا سیٹ اپ چینج کیا ہے یہ آپ سمان دیکھ رہے ہیں تربوس اس کے بیج نکال کے آپ رکھ دیں دوستو آپ شروع کرتے ہیں جیسے گرمیوں کا موسم ہے میں دونوں چیزوں کا کسر سے استعمال کریں ان کے بہت سارا فیادے میں آپ کو ڈیٹیل میں بات میں اس کے فیادے بتاؤں گا یہ تربوس ہے پھر کار کر رکھ لیں آپ پیس میں اور میں نے کوشش کیا کہ اس میں سے بیج نکال کے رکھے ہوں اس کے بعد یہ ایک کولی فارسے کی ہے یہ آپ نے ڈالنی اس میں تھوڑا سا اس میں آپ نے یہ پانی ڈالنے اس کے اندر تک کہ وہ نے ایک ڈیر گلاس ہو جائے اس کے اندر پانی کا دو سے تین چمچ اس میں چینی کے ڈالنے ہیں یا اپنی ضرورت کے ساتھ سے چینی بعض لوگ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو وہ چینی کم بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں آپ نے یہ نمک ڈالنے ہیں جو برہ پیشر کے مریض ہے وہ نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نہ ڈالنے دوستو یہ سما سارا ڈال دی ہے اس میں کلے نمک کلے نمک بھی ڈال دی ہے سویاد ڈالنا چاہیں تو سویاد بھی ڈال ساتھ لیکن ہم نے آئے اس میں کلے نمک ڈال لیا ہے تو یہ اب شربت تیار ہونے لگا ہے دوستو یہ شربت اب تیار ہو گیا ہے یہ آپ اس کو اس طریقے سے چھان لیں چھاننی میں بڑی چھاننی لے کر اس کو چھان لیں یہ آپ اس کو اچھی طرح چھان کے ساتھ چھان لیں یہ پانی ہے ابھی اس کے اندر تاگر پیچھے جو گدہ ہے وہ رہ جائے پانی سارا بائی رہ جائے دوستو یہ دیکھیں یہ چھان اس کا یہ نکلا گیا یہ گدہ ہے اس کو آپ پھینک دیں یہ شربت ہے ہمارے پاس یہ شربت فارس ہے اور تربوز کا تیار ہو گیا ہے یہ اس کا اورجنل کلر ہے باقی آپ اس میں کلر اس میں ریڈ کلر ڈال سکتے ہیں وہ تھوڑا سا کلر ریڈ ہو جائے گا یہ روزہ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ تربوز اور فارس کا شربت یہ تیار ہو گیا ہے یہ آپ تھوڑی سی گلاسوں میں برف ڈال لیں برف ڈال کے یہ آپ گلاس بھال لیں دوستو اس کے بہت زیادہ فائدیں ہیں گرمیوں کا موسم ہیں میدے جگر میں جو گرمی ہو جاتی ہے پشاف سرجل کے آنا شروع ہو جاتا ہے پشاف کھل کے نہیں آتا جگر میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو دوست کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہر وقت ہیٹ اپ لیتا ہے ہاتھ پاؤں میں سے پسینہ نکرتا ہے بہت زیادہ ہاتھ پاؤں گرم رہتے ہیں یہ استعمال کریں اور جیسا کہ گرمیوں کا موسم ہے کوئی دوست مہمان کوئی بھی آپ دوستوں کا مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ پلائیں اور خود اس کا استعمال کریں جو بھی میرا دوست مہنوائی گرمی کا جو مریض ہے جن کے جگر میں بہت زیادہ گرمی رہتی ہے وہ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آگے مزید کوئی بھی فروٹ اس کی آپ کو شربت بنانا سکائیں گے اس کے فائدہ بتائیں گے آگے جامن کا شربت بنانا سکائیں گے اسی طرح آرو کا خوبانی کا اور بھی کوئی جو فروٹ ہے وہ انشاءاللہ جو آپ کو فائدہ بھی کریں وہ سب شربت بنانا آپ کو سکائیں گے ملتے ہیں آگے ویڈیو میں اسلام علیکم انتراللہ یہ بتاتا ہوں